ہمارے پاس ہے سوزوکی آئی ہے ویگن آر اور یہ پہنچی ہے تو اس کی ہیڈ لائٹس چل رہی تھیں فیوز ابھی ریموف کی ہیں تاکہ یہ ہیڈ لائٹ آف ہو جائے اندر سے اس کا ہیڈ لائٹ والا جو اسیمبلی ہے اس نے اس کو کانسٹرنٹ آن کیا ہوا اس کاری کے سسپنشن کے کام ہے اس کی انسپیکشن ہے منٹنس ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے ابھی اس کے جیسے جیسے کام ہوتے جائیں گے آپ کو اس میں آگے آگے بتاتے جائیں گے گاڑی کی ٹیسٹ ٹرائیو بھی میں نے کی ہے ایک تو یہ کہ یہ پیچھے سے کھڑوں میں سے گزر رہی ہے پچھلے بیل سے بڑی زیادہ سی گھم گھم کر کے واضح آ رہی ہیں اس کی پچھلی شاک مجھے شک ہے کہ شاک اس کی ٹھیک نہیں ہے اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا پلس یہ کہ گاڑی کا جو آئیڈلنگ سپیڈ ہے وہ سٹیبل نہیں ہے بلکل گاڑی وائبریٹ کرتی ہے ایسی بھی بلکل ڈل سی پرفومنس دے رہا ہے میٹر کے اوپر گاڑی کی مائریج ایٹی ٹو تھالنڈ آ رہی ہے فرنٹ سسپنشن بھی اس کی انسپیکٹ کریں گے بریکس گاڑی کی ٹھیک ہیں ویسے اندر پیڈل پر گاڑی ٹھیک ہے بٹ اس کے ہمیں الائنمنٹ بھی دیکھنی پڑے گی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ الائنمنٹ اس کی ٹوئن ہے اس کو اب چیک اپ کرنے لگے ہیں اور اس کی ساری چیزیں انسپیکٹ کرنے لگے ہیں انجن کی بھی جو پلگز ہیں اور باقی جو اس کا ٹون اپ ہے وہ ہوگا اس کا بیسکلی انجن ٹون اپ ہے اور سسپنشن کا کام ہے تو یہ سارے معاملات اس کے چیک کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس کی الائنمنٹ چیک کی ہے یہ تقریباً ٹین ایم ایم ٹوئن ہے اور جو اس کی سسپنشن میں بھی جو ایک بیٹ فیل آ رہی ہے اس کے اندر میجر ریزن اس کی ٹوئن ہونے کی ہے بڑکی ہے کہ اس کو بھی ہم پھولیں گے دیکھیں گے انسپیکشن کریں گے کہ سارے بوٹس اور ساری چیزیں بغیرہ اس کی اوکے ہوں فرسٹ ایشو اس کا جو ایئر فیلٹر ہے وہ نیچے سے لاک نہیں ہوا ہوا تھا اور اوپر سے ایسے کر کے اس کے لاک لگے ہوئے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ڈسٹ اندر انجن کھینچ رہا ہے یہ تو پہلا ایشو جو ہم نے ایئر فیلٹر کو کلایا ہے تو میں پتا لگا کہ اس کی فٹنگ میں ایشو ہے سارٹل باڈی کی اندر حالت ہے اس میں بقاعدہ ڈسٹ ہے کیونکہ یہ ایئر فیلٹر سے بلکل ڈسٹ کھینچ رہی تھی ایئر فیلٹر کو بڑا کیر فولی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایئر فیلٹر گاڑی کا بلکل سیل ہو اگر گاڑی ڈسٹ کھینچ جائے تو انجن ختم ہو جاتے ہیں برینڈ نیو انجن اگر آپ کا ہے اور آپ کا ایئر فیلٹر کا جو کور ہے وہ سہی نہیں لگا ہوا دھیلا ہے تو آپ کا انجن اس میں فارغ ہو جائے گا اب اس گاڑی کے انجن کو رگڑا لگ گیا ہوا ہے جو اس میں چتنی کو ڈسٹ پڑی ہوئی ہے ٹھوٹل باڈی کے اندر پلکس نکلے ہیں اور پلکس کے جو گیپ ہیں خراب کیے ہوئے آگے سے اور یہ پلکس بھی ختم ہیں پلکس ان کے گیپس کو بلکل ڈیمیج کیا ہوا اپنے ایکچول گیپ پہ نہیں ہیں پلکس بھی ریپلیس ہوں گے ٹھوٹل باڈی یہ نکلی ہے بوری حالت کی ہے اور یہ اسی وجہ سے گاڑی کی آئیڈلنگ بالکل ڈیسٹر بھی اینجن کی موبل آئل بھی اس کا کھاپی ڈاؤن حالت میں موبل آئل بھی اس کا ریپلیس ہوئے گا واتر سسٹم میں اس میں کولنڈ ڈالا ہوا ہے اس 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 گوڈ بیلٹس کی بھی اس کی انسپیکشن کی ہے اس کی مین بیلٹ اینجن کی بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کریکنگ نہیں ہے یہ بھی چلے گی سسپینشن میں جی ویسے بوٹس وغیرہ تو ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں بھٹیے والا ایک بوش ٹوٹا ہوا ہے کنٹرول آم کا کنٹرول ہم ہم ریموف کریں گے یہ والا بوش ڈالنے کے لیے پلس اس کے لسپیٹس کتم ہوئے ہیں بلکل لسپیٹس اس کے ریپلیس ہوں گے بریک کیلپر پین بوٹس وغیرہ ٹھیک ہیں انڈ کے بوٹس بھی ٹھیک ہیں ایکسل کے بوٹ بھی ٹیر اپ نہیں ہوئے ہوئے یہ ٹھیک ہیں بوشنگ ہم یہ بھی چیک کریں گے یہ والا بوش بھی چیک ہوں گا کنٹرول آم ریموف ہوگا تو اس کے بوٹ بھی چیک ہو جائے گا اس سائٹ پہ بھی سیم ہے یہ والا بوشنگ ٹوٹا ہوا ہے واقعی ہے کہ اس میں گارہ بہت زیادہ ادھر پڑا ہوا ہے یہ نیچے بھی سارا گارہ ہے بھری پڑی ہے یہ گاڑی گارے سے ادھر بھی اندھر گارہ ہے ڈسک پیٹس اس کے ریپلیس ہوں گے پرنٹ بریک لیس پیٹس ڈاؤں گے بیک سائٹ پہ بھی جو بوشنگ شہمو بلکل ٹھیک ہیں اس کا یہ والا ڈرم کھول کے چیک کریں گے کس کے بریک لیڈر کی کیا حالت پیشلی شاک ہم نے ریموف کی ہے یہ والی شاک بھی ختم ہے اس میں ریزسٹنس بلکل نہیں ہے یہ اس ویسے گاڑی پیچھے سے کھٹوں میں جاتی ہے تو بانسنگ کر رہی تھی بہت زیادہ بھی ہم اس کو پریشر واش کرنے لگے ہیں تاکہ جو گارہ اس میں جما ہوا ہے گارہ موٹا موٹا نکل جائے پھر اس کے بعد اس کی سسپینشن ڈسیمبل کرنا شروع کریں گے انجن کی بھی ہم واشنگ کریں گے تاکہ انجن بھی انجن بھی ایریا بھی ساف ہو جائے آگے پیچھے سے تاکہ انجنگ کریں گے تاکہ انجنگ کریں گے تاکہ انجنگ کریں گے تاکہ انجنگ موٹا کچھے کا موسیقی موسیقی پچھلا بھی ہم نے ٹھول کے دیکھا ہے ڈرم اس کے لیتر ابھی ٹھیک ہے انہیں پلائت ہے ابھی ریپلیس ہونا ضروری نہیں ہے یہ اس کا برن ہوا تھا ہیڈ لائٹ آن کرنے والا ہے یہ کونسٹنٹ اس کی ہیڈ لائٹ آن تھی جس وقت یہ گاڑی ہمارے پاس آئی ہم نے اس کے فیوز دور ریموف کیے تو ہیڈ لائٹ آف ہو گئی تو اس طرح کر کے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ابھی یہ جو ہے یہ چینج کرنے لگے ہیں اس اسیمبلی میں پروپلم ہوا سمانہ آگیا ہے پچھلی شاکس یہ آگئی فرنٹ کنٹرول آمز کے بوشنگ آگئے بریک بیٹس آگئے پلگز آگئے پلگز آگئے پلٹر اور یہ آئل بھی آگئے یہ نیو پلگز ورسس جو اول پلگ اس کے نئے پلگز انسٹال ہو گئے ہیں ائر پلٹر انسٹال ہو گیا ہے اور اس کے انجن کے جو مین مین ساری چیزیں تھی ہو گئی ہیں موبل آئل اس کا ریپلیس ہو گیا ہے اس کا ایک ایسے جنرل سامنے ایک واش کیا تھا یہ لیٹیلنگ واش بغیرہ نہیں ہوئی بھی اس کے علاوہ اس کے لسپیٹس نئے انسٹال ہو گئے ہیں فریش جو کنٹرول آمز ہیں اس کے بوشنگ ریپلیس ہونے ہیں اس کی نئی انسٹال ہو گئی ہیں کام اس کے چلتے جا رہے ہیں جو اس کا ہیڈ لائٹ کے سوچ کا پرابلم تھا وہ ابھی اس کے پر کام چل رہا ہے رمز سارے پروپر واش ہو رہے ہیں سسپنشن کے اوپر سے ہم نے گارہ اتھارا تھا ابھی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ واش کر دیں گے تاکہ یہ بلکل نیٹ کلین ہو جائے ایک دفع پروپر نیچے سے ڈیٹیلنگ واش ہو رہا ہے اس کی برشنگ بھی ہو رہی ہے سسپنشن یہ بلکل صاف ہو گیا ہے اس سائیڈ سے ڈرائے ہوا ہوا یہ بھی ہو گیا ہے کلین رمز اس کے کلین ہو گئے ہیں اندر باہر سے سسپنشن پروپر ڈیٹیل ہو گئی ہے کلین ہو گئی ہے اس کا بھی کنٹرول آم گیا ہوا ہے یہ اندر سے ساری برشنگ ہو کے ساف ہوا ہے انجن اندر سے برشنگ ہو کے سارا کلین ہوا ہے اس کا بونٹ نیچے سے یہاں سے بھی سسپنشن پروپر واش ہو گیا ہے ریدر بھی رمز پیس کے ملکل کلین ہو گئے ہیں باہر سے بھی اندر سے بھی پروپر اس کا سوزوکی کا سامنے کا مونوگرام آیا ہے یہ بھی اس میں انسٹال ہو جائے گا مونوگرام اس کے نا ایکزیکٹ کٹ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے اور یہ سوزوکی کا میں جنون مونوگرام ملا ہے اور آپ اس کو کٹوں میں بیٹھانا شروع کریں اس کی پیٹنگ ہی نہیں ہوتی اگر ہم اس کی بیسے ڈیبل ٹیپ اتار کے بیچے سے سٹیک کر دیں گے تو کسی ایک آت جگہ سے تو یہ لگ کے تھوڑا سا کھڑا ہو جائے گا باٹکی ابنچلی پر اتر جائے گا جیسے پہلے والا اتر گیا ہے اس کا گے روائل نکلا ہے کافی یوس ہوا ہوا اور اس کی جگہ پہ نئے گے روائل آئے ہوئے ہیں یہ اب گاڑی میں ڈالنے لگے ہیں یہاں کا یہ سپیسر بریک گوا ہوا ہے یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہ مانا سپیسر ایک کھول رہے ہیں یہ ایک نیا سپیسر اس کا ریج کریں گے پارکنگ بلس بھی نہیں چل رہے ایک نمبر پیٹ کا نہیں چل رہا یہ نہیں چل رہا بریک دبانا بریک دبانے پہ یہ لائٹ چل رہی ہے وہ نہیں چل رہی گاڑی ایک دیکھو یہ بارا مسئلہ اس کا حال ہوگا بیک لائٹ چل رہی ہے دونوں دبل انٹیکیٹر جو اس کا ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا گاڑی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا یہاں کا سپیسر بھی انسٹال ہو گیا ہے الائنمنٹ ہو گئی تھی اس کی پروپا بار کی باڈی کی کلیننگ ڈیٹیلنگ واش ہم کر رہے ہیں صحیح پروپا سا صاف کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں چھوٹے چھوٹے پینٹ کے چپس وغیرہ تھے اس کی بھی ہلکی ہلکی سی ٹیچنگ کر دیں گے جیسے یہ مانٹ پہ یہاں ایک بڑا رسٹڈ سا ایک سپورٹ ہے یہ اس کے کام چل رہے ہیں یہ بس گاڑی ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی دیر میں فائنل ہو جائے گی باڈی کی کوئی کمپاؤننگ پالشنگ فینشنگ وغیرہ نہیں تھی گاڑی کی یہ مینلی ہمارے پاس مینٹننس کے لیے آئی ہے سکیننگ چل رہی ہے کمپیوٹر کی اس کے اندر ایک الیکٹر پاور سٹیرنگ کا ایک فالٹ کوڈ آ رہا ہے انجن میں کوئی فالٹ کوڈ نہیں ہے اس کو ہم چیک کریں گے اور ریسٹ کر دیں گے اور فالٹ کوڈز وغیرہ ریموف کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پینٹ ٹچ اپس ہو رہے ہیں جہاں جہاں سے اس کا پینٹ اکڑا ہوا ہے حصہ ہوا ہے ایکسٹیریر گاڑی کا واش ہو گیا ہے اچھی نیٹ کلین تیار ہو گئی ہے اگلا مونوگرام بھی جا گیا ہوا ہے بہتر ہو گئی ہے بہت اندر سے ویسے تو یہ ٹری ٹیلنگ مانگ رہی ہے بٹ بیسک بیسک سا صاف کر دیا تھا اتاکہ کچھ بہتر ہو جائے سلام علیکم ویورز یہ جی ہمارے پاس ایک سزوکی ویگن آر آئی ہوئی تھی پورٹ مینٹننس یہ ایک کمپنی کی وییکل ہے اور ان کے ایک مینجر ہے یہ کمپنی نے ان کو دی ہوئی ہے تو یہ کمپنی کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہوئی تھی کہ اس کو ایک دفعہ ہم سارا چیک کر لیں میکینکلی اس گاڑی کی کمپنینٹ تھی کہ یہ فیول کی کنزمشن اس کی زیادہ ہے سسپنشن میں بھی ایشوز تھے وہ ہم نے سارا چیک کیے جو مسائل تھے وہ ٹیک کر دیئے الائنمنٹ بہت خراب تھی اس میں یہ گاڑی چلتی رہی تو کافی ڈیمیج ہوئی ہے پلس اس کے ریئر شاکس بلکل ختم ہوئے تھے فرنٹ کنٹرول آم بوشنگ سپیز ڈیمیج تھے پلگ سپیز کے بلکل ختم نکلے جو اب کا کام ہوا ہے انجن کا سارا ٹھوٹل باڈی بھی بہت بھی بری حالت میں تھی گاڑی کی علائنمنٹ ہو گئی ہے پینٹ کے کہیں چپس تھے ان کو بھی ہم نے تھوڑا کور کر دیا ہے یہ والا مونوگرام اس کا مسنگ تھا یہ لگا دیا ہے کہ یہاں والا سپیسر ہے اس پیسر بھی اس کا ریپلیس ہوا ہے تو یہ بلکل اچھا مضبوط ہو گیا ہے انجن بھی اس نیٹ کلین ہو گیا ہے یہ والا جو اس کا مونٹ ہے یہ اندر سے بھی سیٹ ہو گیا ہے یہ ہے جی گاڑی کی کنڈیشن اور ابھی یہ گاڑی جانے والی ہیں اوکے جی خلاو موسیقی